بھارت وہ سارا کام جو اسرائیل نے ستہ سال میں کیا تھا بھارت اگلے تین سال میں مکمل کرنے گا مجھے خوف ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم مزفر آباد ہاتھ کے ناڈروں بیٹھے گی کیونکہ نرندر موڈی اس وقت پوری طرح اگریسیب ہو کہ خاص طور پر جو بائیڈن کے آنے کے بعد اسرائیل اور امریکہ پوری طرح بھارت کی پشت پر ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی ایسی صلاحیت اور ایسی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کشمیر جو پاکستان کی شارق تھا قائد اعظم نے یہ کہا کشمیر کے اوپر آج حکومت کی پالیسی اور ساتھ اپوزیشن کی بھی بات کی جائے کیونکہ اپوزیشن نے بھی حکومتیں کی ہیں کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں زیاد حامی صاحب سینئے تذیہکار ہمارا صاحب موجودہ بہت شکریہ زیاد صاحب قائد اعظم نے تو کہا کہ کشمیر ہماری شارق ہے اس درمیان لگتا نہیں کہ وہ شارق کٹ چکی ہے یا باقی ہے ابھی پاکستان نے کہاں ایک ایسی طاقت ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے بنایا کہ لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا لیکن اگر آج پاکستان نے کوئی غیرت کوئی شرم کوئی حیاء سیکھنی ہے تو آزربائیجان سے ٹھیک ہے اس کا بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ستیس سال سے چلا آ رہا تھا وہ بھی اقوام متحدہ کے پاس جائے کرتے تھے وہ بھی پوری دنیا سے کہتے تھے کہ ہمارا مسئلہ حل کراتا نگورو کارباک تھا لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا کسی صورت میں بھی ان کی مدد نہیں کرے گی پوری دنیا ظالم کا ساتھ دے گی انہوں نے اسے تلوار نکالی اور جا کے اپنا معاملہ پہ کر لیا تین ہفتے میں اپنا علاقہ واپس لے کر پورا وہ علاقہ آزاد کرا کے اپنے وجود میں شامل کر دیئے ستر سال ہو چکے ہیں تین نسلے گزر چکی ہیں پاکستان کے خکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ وہاں پر ان کو کوئی انصاف یا کشمیر دلا دے گا پاکستان کا حصہ تو ان سے بڑا احمق اور جاہل کائنات میں کوئی ہے یہ لوگ نہ صرف احمق اور جاہل ہیں بلکہ بے شرم اور بے غیرت بھی ہیں صاف بات جو ہوں گا کشمیر فلسطین بن چکا ہے پلسٹینائزیشن شروع ہو چکی ہے وہاں پر فلسطین میں آپ نے دیکھا ہے کہ 1948 میں کیا فلسطین تھا اور آج کیا فلسطین بنا ہم بھارت وہ سارا کام جو اسرائیل نے ستر سال میں کیا تھا بھارت اگلے تین سال میں مکمل کرتے ہیں مگر جو بات کہی جاتی ہے کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت اور رسوائی کے راستہ ہے خیار کیا تب تمہارے نقیب میں جنگ بھی ہے اور ذلت بھی صاف بات میں کر رہا ہوں کہ اب جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوگا اس حکومت کے اہد اقتدار میں پاکستان کشمیر لے گا یا پاکستان ازاد کشمیر دشمن کے پاس جائے گا جس کا فیصلہ عمران کی حکومت میں ہوگا اور جو ان کے تیور ہیں جو ان کے حالات ہیں جو ان کی صورتحال ہے جی طرح کی پیسیسزم ہے جس طرح کا خوف زدہ ہے کہ کیوں ڈہین کا مجھے خوص ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم مظفر آباد ہاتھ کے نا رو بیٹھے گی کیونکہ نرندر موڈی اس وقت پوری طرح اگریسیب ہو کہ خاص طور پر جو بائیڈن کے آنے کے بعد اسرائیل اور امریکہ پوری طرح بھارت کی پوشت پر ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے ایکسی صلائیت اور ایسی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ابھی نرندر موڈی کے بھارتی ہندو توہ پہ لانچ کیے جائیں گے پاکستان کے خلاف پاکستانی قوم تیار نہیں ہے حکومت تو بالکل ہی تیار نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہونے گے گا مجھے لگتا اللہ نہ کرے گا اس طرح سکوت ہے ڈھاکا ہی اس پاکستان یا یا خان کی سب ورائی میں ہوا تھا اور گھٹو اور مجیب اس کے کیاکٹر سے اسی طرح سے استغفراللہ استغفراللہ زیادہ صاحب آپ فلسطین کی ایگزیمپل کو جوڑے ہیں کہ جو فلسطین کے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو جائے لیکن ایک فرق ہے فلسطین کے آس پاس جو تمام طرح عرب ممالک تھے انہوں نے اپنے زمیر بیچے اور جا کر اسرائیل کو ماننا شروع کر دیا پاکستان نے پانچ اوکس دوہزر انیس کے بعد ٹریڈ ختم کر دی انڈیا کو بہت زیادہ اس کے راز کو فاش کر دیا انڈیا بہت زیادہ انٹرنیشنلی بلیک میل ہو چکا ہے بکاوز آف ایکٹیویٹیز جو وہ کرتا رہا تو فرق نہیں ہے پلشمیر نے قبضہ کیا تو بھارت توقع کر رہا تھا کہ پاکستان کچھ زیرت دکھائے گا اس کے اپنی فوجیں لاکھے ہماری کرنوں پر کھڑی کر دی پاکستان کے جانب سے ہمارے وزرانہ نے گواب دیا کہ وار is not an option آپ نے پورے انڈیا کو ریلیکس کر دیا دوسرا موقع اللہ نے آپ کو اب دیا جب سے کہو کہ متحریف پورے انڈوستان میں چل رہے گیا اور یہ وقت ہے کہ خالستان کو آپ سپورٹ کریں پاکستان کا کوئی فورن مینسٹر کہتا ہے یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان تاخل نہیں دے گا ہمارے دروازے تو اندر سے کھوڑے جا رہے ہیں ہمارے کلے کے دروازے تو اندر سے کھوڑے جائے ہیں دشمن سے ہمیں کیا شکھا ہے ہم بتا رہے ہیں باپ کو بلکہ صاف بات تلوی سے حکومت جو مرضی چاہے فورن مینسٹر جو مرضی بیان دے جو مرضی نیا گھانا ریلیز کر رہی ہے نریندر موڈی پاکستان پر آ رہا ہے آج نہیں ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد چھ مہینے بعد سال بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ آئے اور جب وہ آئے گا تو ان کی ساری یہ قرافات تو یہ بکتے پھر رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم اقوان متحدہ ہمیں پلیبسائی کروا کے دے ہم امن کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں یہ سارے ہاتھ جو بڑھا رہے ہیں امن کے کٹ جائیں گے یہ وہی دشمن کی تلوار جاتے گی ان کو پچھلے ڈیر سال سے میں آپ کے ساتھ انٹریو کر رہا ہوں اس مسئلے کے اوپر اور آپ یہی ڈیفنسیو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگریسیو ہونا چاہیے حکومت کی پالیسی ڈیفنسیو ہے آج بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ موڈی کھیل رہا آؤ بات کریں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اگر موڈی حرکت کوئی کرتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں طرف سے اٹامک پارز ہیں اور انٹرنیشنل کمیٹی پر اس کو دیکھے گی ایسا ممکنات میں سے لگتا نہیں ہے جو آپ پچھلے ایک ڈیر سال سے کہہ رہے ہیں اس قدر ہمارے پاس آفرکنیٹی کی اس کو جنہوں نے سب کتھایا کر تو بھارت اس قسم کے حملے کا روز آپ دیکھتے ہیں دیشت زردی کا الیرٹ ہوتا ہے ہر مہینے ہمارے چالیس پچاس آٹھ جوان افسر شہید ہوتے ہیں دھماکے ہوتے ہیں دیشت زردی ہوتی ہے ہر قسم کی دیشت زرد پینزی وہی لیے پاکستان ہے اور آپ اس وقت اتنے بڑے بڑے نیکتہ ایلرٹ جاری کر رہی ہے سندھر کارجی کے لیے ایلرٹ کر رہا ہے ایرکرافٹ کریئرز لے کے آپ رافیل ایرکرافٹ لے لیجئے ڈرون سیٹلائیٹ اپنے تینک ایمالیشن ریسپنٹ بنیہ کا کون سی پورپنٹ ہے جو اربو اربو ڈالر سندھوئی سے آپ کیوں دیشت زردی رکھے ہوئے اگر کشلی حکومتوں نے دیشت زردی رکھی تھی تو آپ نے کیوں دیشت زردی رکھی تھی جب انڈیا بغیر جنگ کی ہے آپ کے ایک لاکھ آدمی شہید کرا سکتا ہے تو آپ بغیر جنگ کی ہے خالستان کی تحریر کو سکتے ہیں انڈیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے لہذا وہ ایسی جنگ کر رہا ہے ہمارے خداف کے ہم ایٹمی کے ساتھ کیا استعمال ہی نہیں کریں گے ٹھیک پھر پاکستان کے انڈیا جنگ بلک ایٹمی طاقت بہت استعمال کریں گے بہت سکتے کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایٹمی طرف سے وہ اس طرح کی پولیسیز اپنا رہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار تو استعمال نہیں کرے گا لیکن پاکستان کو بھی الٹ رہنا چاہیے